کل ہی تاج صاحب نے ایک انٹرو میں کہا کہ یہاں پہ دو ہی پارٹی ہے انسی اور کانگریس اس کے حوالے سر آپ پتہ یہ پیش دیکھیں اب اس بار ہمیں ایسے لیڈروں کی ضرورت ہے جو یہاں اڑی تکی کچھ کریں تو یہ بی جی پی سرکار ہے جو یہ کر سکتی اور کوئی سرکار ایسی نہیں ہوگی جو یہ کر سکتی سر جو ہوں بتا دوں کہ ابھی پورے انڈیا میں کانگریس ختم ہو چکی ہے پوری انڈیا میں پوری انڈیا میں کانگریس ختم ہو چکی ہے اس وقت فیس ویلیو نہیں ہے یہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا 2014 میں تو وہ تھرڈ نمبر پہ پہ پہنچ گئے اس بات کی وجہ سے تھرڈ نمبر پہ چلے گئے ایک اچھے بزنسمن تھے تو اس کے باہت جود بھی آپ سیاست میں آئے کیوں بی جی پی پاور میں آئی یہاں پہ اڑی میں انہیں ایک رسیٹ نکالی کبھی بھی تو بی جی پی پاور میں آئی یہاں پہ اڑی میں انہیں ایک رسیٹ نکالی کبھی بھی کسی کو انڈریسٹیمنٹ نہیں کرنا چاہیے جب تک آدمی جیت نہ جائے تب تک یہ سوچنا چاہیے کہ میں ہرا گوا ہوں یہاں پہ ایک دیرینی مانگ ہے سر فائر سرس کی کیا سر آج تک وہ فائر سرس نہیں ملے گی کیونکہ حادثے بہت سا جا ہوتے ہیں میں ایک پرسٹرشن بھیجی ہی اپنی کہ یہاں فائر سرس بہت جب ہو رہی یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہاں پہ میں نے آپ کو پہلی بھی ہمیشہ سے سینٹر گورمنٹ نے جو بھی یہاں سے جیت کیا اس کو کیونکہ بنایا کیونکہ بننے کے بعد وہ گھر میں سوئے رہے جا کے انہیں کچھ کی یعنی لوگوں کو کہا دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں آپ کے لیے وہ کر رہے ہیں وہ ٹھہا پہ کم سے کم پانچ کل میٹر کے ریڈیس میں ہم کو اپنا پاور ہونا چاہیے فری پاور ہونا چاہیے تھا ایونکہ ان کے ٹرانس فارم آپ کے جو منشور ہم جاننا چاہیں کہ ہماری یوتھ کے لیے آپ کا کیا ہوگا اگر اگر کبھی بی جی پی پاور میں آئی یہاں پہ اڑی میں انہیں ورسیٹ نکالی کبھی بھی تو یوتھ کے لیے میں بہت بسکر ہوں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے کے لیوشن جے کے لیوشن دیکھنے والوں کو ملک ناصر کا سنام ناظرین آپ کو بتا دے جلے اس ٹائم ہمارے ساتھ جو موجود ہے ینگ اینڈ ڈائنیمک لیڈر وقار عاصف صاحب حالی میں انہوں نے بی جی پی جائنٹ کیا ہے ان سے ہم مزید جاننا چاہتے ہیں کہ آخر سیاست میں آئے کیوں کیا منشور لے کے آئے ہیں یہی بات کرنے کے لیے آج موجود ہے ہم اس ٹائم آ چکے ہیں وقار صاحب کے پاس سب سے پہلے سر آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں آپ کا بھی شکریہ ہو آپ آئے یہاں پہ ہم سے ملنے کے لیے سر اگر آپ ایک اچھے بزنسمن تھے تو اس کے باوجود بھی آپ سیاست میں آئے کیوں یہاں پہ میں نے اوڑی کا حال دیکھا جب میں کافی بار یہاں آیا میں نے یہاں دیکھا کہ یہاں پہ جو ہمارے لیڈر ساہب بنے بڑے بڑے کیمیل میسٹر ساہب باقی لوگ آئے یہاں پہ کافی ڈالرمنٹ ہونی چاہیے تھی تو یہاں پہ جب میں آکے دیکھا تھا یہاں کوئی ڈالرمنٹ ہی نہیں یہاں کے روت پریشان ہیں انیمپلائیمنٹ رائز پہ ہیں کافی زیادہ یہاں پہ یوتھ بڑا پریشان ہیں ان کے لیے کچھ کرنے کے لیے کچھ ہی نہیں یہاں پہ پلے گراؤنڈز نہیں ہیں یہاں پہ ہمارے بڑا اچھے اچھے میں نے یہاں پہ بنیار میں دیکھا ایتے ہیں خوبصور جگہ ہے کافی ٹورزم ڈالرمنٹ ہونا چاہی تھا نہیں ہے تو یوتھ کا پریشانیاں دے کے یہاں علاقے کی پریشانیاں دے کے میں نے کہا میں بھی جاتا ہوں پولٹیکس میں تو کچھ علاقے کیلئے کرنے کے لیے کھالی اس اوڑی کے لیے کچھ یا نارد کشمیر کے لیے کچھ کرنے میں نے جو دیکھا یہاں پہ جبکہ ہمارے اپنے کیبن منسٹرز تھے یہاں پہ جنہوں نے بڑے بڑے وعدے کیے یہاں پہ الیکشن جیتنے سے پہلے تو اس کے الیکشن جیتنے کے بعد اگائے ہو گئے سارے کے سارے اور یہاں پہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا یہاں آرمی کے روڈز بنائے آرمی کے روڈز تھے بنے پی ایم جی اس وائے کے بنے باقی چیزیں بنیں لیکن جو سینٹر گورنمنٹ کی سکیمز تھی وہ امپلیمنٹ ہوئی وہ تو ہر جگہ میں امپلیمنٹ ہوئی ساؤت کشمیر نارد کشمیر اور ہمارے سینٹر کشمیر میں بھی وہ سکیمز آئی سر اگر ہم آپ کے جو منشور ہم جاننا چاہیں کہ ہمارے یوت کے لیے آپ کا کیا ہوگا سر اگر کبھی بھی بی جی پی پاور میں آئی یہاں پہ اوڑی میں انہیں اگر سیٹ نکالی کبھی بھی تو یوت کے لیے میں بہت کچھ کروں گا یہاں کے لیے یوت کے لیے جیسے پلی گراؤنڈ سے ان کے لیے وہ انڈسٹری ڈالورمیٹ یہاں کی سب سے پہلے انڈسٹری ہے تو کافی امپلائیمنٹ جنریشن ہو سکتی ہے اگر انڈسٹری نہیں ہے تو امپلائیمنٹ جنریشن ہی نہیں ہو سکتی ہے انڈسٹری جیسے ہماری ایک راکلو جیسے جو ہم انڈسٹری اسٹیٹ یہاں بنوائیں گے وہاں پہ انڈسٹریز لگیں گی دوسرا ہے کہ جو ہمارے ٹورزم پر پرموشن ہے اس کو یہاں کر کے وہ اس انڈسٹری ساری انڈسٹری کو ایکٹیو کر کے میکسیمم ہم چاہیں گے کہ یہاں لڑکے جو ہمارے جو انمپلائیمنٹ ہیں وہ انپلائیمنٹ کے رب چلے جائیں سر اگر ہم پلائی گراؤنڈ کی بات کریں کیا ہمیں سر بونیار کیا اوڑی کی بات کریں کیا سر بونیار میں آپ کو کہیں پہ پلائی گراؤنڈ لگ رہا ہے کہ کہیں پہ ہیں جس طرح کے کھیلنے کی جگہ ہو چاہے ہم دیکھیں کہ سر بونیار کی بات کریں کہ لڑکے ایک چھوٹی سی ہائیس کنڈری میں کھیل دیں لیکن وہ ہائیس کنڈری بھی سکول کا گراؤنڈ ہے بلکل وہ لڑکوں کا اپنا نیئی ہے سر پرائیوٹ ہونا چاہیے سر یہاں پر دیکھیں گراؤنڈ ہر جگہ ہونا چاہیے گراؤنڈ جو ہوتا ہے سب کا ہی ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کی چیز ہے جو آئے گا وہ کھیلے گا وہاں پر لیکن ہمارے یہاں پر میں دیکھا ٹیڑے میڈے گراؤنڈ ہے ہر جگہ میں ہمارے پہلی پرام میں نے دیکھا باقی آگے بھی میں کافی جگہوں میں گیا ٹیڑے میڈے گراؤنڈ ہے جہاں پہ اگر ہٹ مارے گا آدمی تو بالی نہیں پہلے ملے گی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہ جائے گی تو لانے کے لیے بھی بڑا مشکل ہے وہاں جانا نیچے تو سب سے بڑی بات ہے کہ اچھے سے ڈولپ کیے جائیں گراؤنڈ اچھے سے سٹیڈیم ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے سے اچھے خوبصور سے گراؤنڈ ڈولپ کیجئے جہاں پہ ہمارے بچے کھیلیں شام کو آکے کیونکہ کو پتہ ہے آج کل ہمارے بچوں جو ہمارے ان کے جو پیننٹ سے بڑے پریشان رہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ موبائل دیکھ دیکھ کے بچے آنگیں خراب ہوگی ہمارے بچوں کی پڑھائی نہیں کرت پا رہے ہیں ان کے غلط ان کو امپیکٹ پڑھ رہا ہے ان کی سوچ پہ موبائل کی وجہ سے تو ان چیزوں سے دور بگنے کے لیے ایک ہی چیز پہ رہتی ہے ہماری فیزیکل ایکٹیوٹیز فیزیکل ایکٹیوٹیز کے لیے ضروری یہ گراؤنڈ ہونا اور گراؤنڈ نہیں ہے تو وہ کھیلیں گے کہاں پہ یہ تو ایمپوسیبل ہے کہ وہ باہر جا کے کہیں پہ بھی شروع جائیں بیڈ منٹر لے کے یا بلاو لے کے یا بیٹ لے کے تو اس لیے گراؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے سارا اب آپ پولٹکس کی بات کریں کل ہی تاج صاحب نے ایک انٹرو میں کہا کہ یہاں پہ دو ہی پارٹی ہے انسی اور کانگریس اس کے حوالے سارا آپ پتہ یہ کچھ دیکھئے یہ انہیں پہلے بھی کہا تھا 2014 میں تو وہ تھرڈ نمبر پہ پہ پہنچ گئے اس بات کی وجہ سے وہ تھرڈ نمبر پہ چلے گئے تو ایک 2014 سے انہیں دو پہلے الیکشن جیتے ہیں یہاں پہ کیون مینسٹر رہے وہ یہاں پہ کافی لے گئے اسی بات کی وجہ سے وہ تھرڈ نمبر پہنچ گئے کسی کو انڈریسٹیمنٹ نہیں کرنا چاہیے جب تک آدمی جیت نہ جائے جس دن وہ جیت جائے گا تو اس دن پتہ اس لوگوں کو یہ جیت چکا ہے تو یہ سی بات نہیں ہے یہاں پارٹیاں اور بھی آ رہی ہیں آگے اور ہیں بھی پارٹیاں یہاں پہ اور آگے کافی گروہ ہو رہی ہیں کچھ پارٹیاں یہاں پہ چانک سے تو ان کو یہ چیز دیکھنے کی اور ایک چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ ابھی پورے انڈیا میں کانگریس ختم ہو چکی ہے پوری انڈیا میں کانگریس کو کوئی اس وقت فیس ویلیو نہیں ہے انڈیا میں وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو باتے کیے وہ جھوٹے کیے سب کے ساتھ لوگوں کو بات چل گیا کہ یہ پارٹی جو ہے عملی کچھ کرنے والی نہیں ہے تو لوگوں نے ان کو منیڈیٹ نہیں دیا اس بار تو بی جی پی کو کھل کے منیڈیٹ لوگوں نے اس لیے دیا کہ وہ کچھ کرتے ہیں جو بی جی پی کہتی ہے وہ کرتی ہے چاہے ہمارا آگے شرول ٹرائب ہمیں پارٹیوں کو ملنا ہے یا اور چیزیں ہیں انشاءاللہ بی جی پی سب کچھ کرے گی پارٹیوں کے لیے بھی اور اڑھی کے لیے بھی بہت کچھ کرے گی آگے بی جی پی سر اگر ہم ایش ٹی کی بات کریں ہمارے یہاں پہ بھی پارٹی علاقے ہیں تو ان کو بھی سر ایش ٹی کا درجہ ملنا چاہیے نا سر بلکل سب کو ملنا چاہیے یہ تو میں پہلے سے کہتا ہوں کہ ایس ٹی ایسی چیز ہے جو ہم پارٹ پہ رونے والے لوگ ہیں ہم نے بڑی پریشانی اٹھائی ہے ہمیشہ سے تو یہ ایک ہماری فیسیلٹی گورنمنٹ سے ہوگی ایک بینیفٹ ہوگا سپیشل بینیفٹ کہ ان کو بھی چلو ان کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں ہم تو یہ بی جی پی سرکار ہے جو یہ کر سکتی اور کوئی سرکار ایسی نہیں ہوگی جو یہ کر سکتی سر جو ہماری تاثیل ہے ہماری جو تاثیل کی بلڈنگ ہے وہ تو آپ کے نظر کے سامنے بھی ہوں گے کل بھی ایک تھوڑا چھوٹا سا حادثہ ہوا تھا کہ کوئی عورت باہر کی آئی ہوئی تھی اس نے فائل لے اٹھا کے بیگ میں ڈال دی تھی سر کیا لگتا ہے کہ وہ بلڈنگیں چینج ہونی چاہیے کہ وہاں پہ بلڈنگیں بننی چاہیے وہاں سیدھے بن چاہیے ایک شڑے جیسے بنے ہیں ریکھئے یہاں پہ کچھ ہسپیٹلز ایسے ہیں جن کی کوئی ریسٹریشن نہیں نہیں ہے کوئی پرانے ہمارے بڑے لیڈر تھے انہیں اپنے لوگوں کو بینیفٹ پہچانے کے لیے وہاں سپیٹلز تو کھڑے کر دیئے لیکن ان کی کوئی ریسٹریشن پیجے سے ہی نہیں آئی تک ایسی ہماری بلڈنگز ہیں یہاں بنی تو بلڈنگز نام پہ بڑے بڑے پیسے یہاں نکل گئے وہ بلڈنگز کبھی بنی نہیں یہ بی جی پی میں یہ چیز ہے کہ یہ ٹرنسپینسی بہت زیادہ ہے تو آپ جو آگے بنے گا جو بھی ہو گئی آپ بی جی پی کی سرکار ہیں اس وقت ہمارے یہاں چل رہی ہے اور بی جی پی یہ چیزیں نہیں مانتی ہے اگر کوئی بھی غلط کرے گا چاہے وہ کتنا بڑا آدمی ہو وہ سیدھا جیل جائے گا تو اسی لیے بی جی پی سب چیزوں کو ٹھیک کرے گی انشاءاللہ اور بی جی پی آگے جو بلڈنگز آپ بنو گی وہ دیکھو گی آپ کتنی خوبصور بنے گی اور کتنا جو پیسہ آئے گا وہ صحیح جگہ پہ لگے گا آگے جائے سر ہمارے یہاں پہ ایک دیرینی مانگ ہے سر فائر سروس کی کیا سر آج تک وہ فائر سروس نہیں ملی گی کیونکہ ہاتھ سے بہت سالے ہوتے ہیں جائے وہ دکانوں کی بات کرے یا مکانوں کی بات کرے لیکن فائر سروس ابھی تک سر یہاں پہ نہیں ملے اس کے حوالے سر آپ نے کچھ کیا ہوا میں نے بھی ایلی صاحب کو اس میں ایک ریپنسٹریشن بھیجی ہی اپنی کہ یہاں فائر سروس بہت ضروری یہ دیکھئے مسئلہ ایسا ہے کہ یہاں پہ میں نے آپ کو پہلی بھی کہا ہمارے یہاں بڑے بڑے لیڈر آئے ہمیشہ سے سینٹر گورنمنٹ نے جو بھی یہاں سے جیت گیا اس کو کیونکہ بنایا کیونکہ بننے کے بعد وہ گھر میں سوئے رہے جا کے انہیں کچھ کی یعنی لوگوں کو کہا دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں آپ کے لیے وہ کر رہے ہیں کوٹھے دے رہے ہیں آپ کو جو بابا آدم کے زمانے کے بھی ہوتے تھے کوٹھے آج کوٹھ کوٹھوں کی باتیں ہی نہیں ہوتی ہیں تو یہ چیزیں دے رہے ہیں آپ کو جو مین چیزیں تھیں جیسے فائر سروس ہے کتے ہیں سٹرکچر سے ہمارے ڈیمیج ہوگے میں ہمیشہ ہم نے ہر ایک انٹریو میں یہ بولتا ہوں کہ یہ بہت غلط ہوا ہے کہ آج تک ہمارے پاس یہاں فائر سروس نہیں ہے ہمارے اڑی میں ہے لیکن وہ فنکشنل نہیں ہے یہاں پہ بنیار میں ہونی چاہیے تھی وہ بنائی نہیں کسی نے بھی یہ تو ایک معمولی سی چیز تھی جو ہمارے سٹیٹ کا جو اب یوٹی ہے وہ کر سکتا تھا یہ یہ کوئی زیادہ بڑی چیز نہیں تھی جو ہم کو مطلب کوئی جہاز یہاں پہ ائرپورٹ بنانا تھا یا کچھ ایسا بنا تھا یا نہیں ہے یہ چھوٹی چیز تھی یہ دو منٹ میں ہو سکتی تھی نہیں چاہا انہوں نے ہمارے کیون مینسٹر بلا یہ دے سکتے تھے وہ تو اب انشاءاللہ میں بھی اس کے بیچے لگا ہوں آپ لوگوں کو بھی آپ کے میڈیم صحیح میں گورنمنٹ کو اپیل کرتا ہوں کہ یہ جلدی سے جلدی یہاں پہ کچھ فائر ریسورس ہونی چاہیے ہمارے بنیار میں بھی اڑی میں بھی ہونی چاہیے سر ایڈ لاشٹ آپ کی کیا میسیج رہ گی کہ آنے والے الیکشن میں آپ کی کیا منشورس ہوں گے سر دیکھئے سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے یہاں پہ پاور کی بیچ سب سے بڑی پرابلم ہے آپ ہی جانتے ہو آپ نہیں کہ رہنے والے ہو سب سے بڑی پرابلم پاور کی یہاں پہ ہمارے تین ہائیڈر پروجیکٹ چل رہے ہیں یہ ایک ہمارے یوٹی کا ہے اور دو جو انہیش بی سے چلا رہی ہے یہاں پہ کم سے کم پانچ کلومیٹر کے ریڈیس میں ہم کو اپنا پاور ہونا چاہیے فری پاور ہونا چاہیے تھا ان کے ٹرانس فارمر سے پیڈی فری تو فری آج تو فائنڈ سیمٹی ہے بیجلی بیل آج فائنڈ سیمٹی ہے تو یہ ڈائریکٹ ہم کو ہونے چاہیے تھے انہیش بی کے اسے ٹرانس فارمر سے ہونے چاہیے تھے لیکن آج دیکھ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا ایونکہ اب لاس ٹائم میں ایک ان سی کے ہاں لیڈر ہے انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے بڑا کشت کی تھی 2014 سے پہلے یہ یہاں پہ فری پاور مل جا لیکن وہ نہیں پایا وہ میں بولتا ہوں کہ لیکن اس بار ہم آئیں گے ضرور یہ اس کو فری کروائیں گے میں بولتا اگر اس وقت نہیں کہا آپ کروا پائی تو آج کیسے کروا ہوگے کیونکہ دیکھئے مسئلہ ایسا ہے کہ ان کی سو سینٹر میں گورنمنٹ کانگریس کی تھی اور یہاں ان سی تھی یہ کولیشن میں انہوں نے اپنے گورنمنٹ چلا رہے تھے یہاں پہ یہ ایزلی اس کو کروا سکتے تھے فائنڈ میٹرز کے رینج میں ایزلی ہمیں فری پاور مل سکتا تھا لیکن انہوں نے نہیں کروایا دیکھئے ابھی فائنڈ کچھ آپ نے بولا بل میں آ رہی ہے لوگوں کی سیونٹی آ رہی ہے وجہ کیا ہے اس کے ہم کو فری ہونا چاہیے تھا وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو لیڈرز تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا یہاں کے لیے اور یہ کالی ابھی جو بھی ابھی تو تھوزن سیونٹین سے جہاں جو بھی امیلے بنا اس کے بعد اس ہو گیا آ کے یہاں پہ ابھی تک میں نے نہیں دیکھا انہوں نے کچھ کیا یہاں سکولز میں ہم نے دیکھا سکولز میں جا کے سکولز کی بلڈنگز بنی ہیں اسی ایک خستہ حالت میں بلڈنگز ہیں بچے باہر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں ان کو یہ گورنمنٹ تک کم سے بات پہنچانی چاہیے تھی کہ دیکھو ہمارے یہاں پہ ایسے سکولز بنے ہیں یا ہمارے سکولز ڈیمیج ہو گئے ہیں ان کو رپیئر کی ضرورت ہے ہماری بلڈنگ کے نئی اپگریڈیشن کی ضرورت ہے یہاں اڑی کے لیے کچھ کریں سب سے پہلے ان کو کچھ کرنا چاہیے اڑی کے لیے اور گورنمنٹ سے چھین کے لیں جو جا کے سب سے سب بات کریں سنٹر گورنمنٹ سے جا کے یا ہماری جو یوٹی کی گورنمنٹ جا کے بات کر رہے ہیں وہ لوگ اور بولیں کہ ہم کو یہ چیز چاہیے یہیں سے چیک لسٹ لے جائیں اور بولیں کہ یہ چیز ہمیں چاہیے ہمارے نوجوانوں کے لیے یا ہمارے بچوں کے لیے یہ چیزیں چاہیے اور یہ دے ہوگے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں دوگے تو ہم چلے گھر بائی بائی ٹائٹا ایسے گھر گھر اور چھین کے لیے نا ہم نے انشاءاللہ گورنمنٹ سے اور یہاں پہ انشاءاللہ آپ دیکھو گے آگے کتنی ترقی ہوگی